نمسکر ساتھیو آج ہم بات کرلیتے ہیں میں اومان سے ریلیٹیڈ جی ہاں وی اومان میں میں بتاتا ہوں دو ہزار بیس اور گنیس کا ہم آنگڑوں کی بات کریں گے دو ہزار اکیس جی ہاں مارس تک کی بات کریں تو بتاتا ہوں اومان میں لگ بگ اگر ایوریز دیکھا جائے تو دس میلین لوگ ابھی تک اومان سوڑ چکے ہیں جی ہاں 12 milion لوگ کتنے ہوتے ہیں آپ سب کو بتا ہے اومان میں بات کرے تو لگ بق پچیس milion ویدیشی لوگ ہیں جی ہاں جو ویدیش میں اومان میں رہتے ہیں آپ دس ملین کا مطلب ورکر نہیں ہو جاتے ٹوٹلی میں بتا رہا ہوں جس میں پتچیس ملین مطلب ڈھائی کروڑ آپ مان سکتے ہیں پتچیس جو ملین لوگ ہیں ان میں سے میں بتاتا ہوں دس ملین لوگ وہ مان چھوڑ چکے ہیں جی ہاں اگر اس آنگڑوں کی بات کریں تو انڈیا کے کتنے لوگ یہاں پر جو چھوڑ چکے ہیں اور بھی جسے پنگلہ دیش پاکستان بلیبینز میسر بغیرہ یوگانڈا بغیرہ ان کی کیا حصیتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو دیکھیں پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک سیئر کریں چینل سبسکرائب کرتے ہیں بلائیں گے اور انہوں کر لیجئے فیس بک پیچ پہلے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تک کہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز جو مان سے ریلیٹڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی دیں تو چلیئے شروعات کر لیتا ہوں آپ کو پتا میں لوگ ڈاؤن کا سب سے برا اثر تو پڑا ہے اور دوہزار بیس اتنی خراب نکلی کہ آپ لوگوں کو سب کو بتائیے جو جس دیس میں تھا وہی کا وہی رہ گیا چھے آپ انڈیا میں ہو چھے امان میں ہو بہت سارے لوگوں کی جوب جا چکی تھی بہت سارے لوگوں کو کمپنیوں نے ریجیکشن لیٹر دے کے گھر بیج دیا یا چھوٹی بیج دیا وگرہ وگرہ کئی پرکارٹک پرولم آئی تھی اگر آپ انڈین ورکروں کی بات کریں تو دوہزار انیس میں لگ بگ دس لاکھ انڈین لوگ ورکر وہاں تھے جو بتا دوں دوہزار بیس کے اگر تیمہ کی بات کریں تو بیس پرتیشت کم ہو گئے تھے جی ہاں یعنی دس لاکھ میں سے دو لاکھ لوگ امان چھوٹ چکے تھے پھر بھی آٹھ لاکھ لوگ بچے تھے اب تک اگر بات کریں تو امان میں ماتر پانچ لاکھ ورکر انڈین ورکر ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں آنکڑے کے نصار میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں اگر بات کریں جولائی میں جولائی دوہزار بیس کے اگر بات کریں دوہزار بیس میں لگ بگ پانچ لاکھ پچار سار ورکر تھے جو گھٹ کر اگست دوہزار بیس میں پانچ لاکھ سترہ ہزار رہ گئے تھے جی ہاں اس میں بھی کافی سارے لوگ نکل گئے تھے لگ بگ دیس سو ہزار لوگ نکل چکے تھے امان کی اگر کل آبادی کی بات کریں ٹوٹل لوگ جو رہ رہے ہیں وہاں پہ جتنی سنکیا ہے اس میں چالیس پرتیسط انڈین لوگ ہیں جی اس میں کل بتاتوں پچیس میلین ویدیسی ورکر ویدیسی لوگ ہیں ورکر ہیں بزنس مینل سب جو ہے پچیس میلین لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جی جس میں اگر کل لوگوں کی بات کریں تو بتاتوں بنگلہ دیسی جی ہاں ساتھ بنگلہ دیسی بھی بہت سارے لگ بگ چودہ پرتیسط گھٹ چکے ہیں اس میں پانس لاکھ پساس زار کے قریب ابھی بھی بنگلہ دیسی وہاں پہ ورکر ہیں جو رہ گئے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بھی سولہ پرتیسط ورکر گھٹ کے ایک لاکھ پچیتر زار ورکر وہاں پہ ٹوٹل ہی رہ گئے ہیں جی ہاں فیلیپنز کی بات کریں تو بتاتوں آٹھ پرتیسط وہ لوگ گھٹ کے پینتالیس ہزار لوگ ابھی بچے ہیں فیلیپنز جو ورکر ہیں وہ اومان میں کام کرنے والے ورکر چودہ جار ورکر ہیں تو یہ میں نے لگ بگ ایک چھلے لیوں بتایا کہ وہ اس طرح سے اتنے لوگ لگ بگ انڈین کی بات کریں تو لگ بگ بتاتوں دس لاکھ انڈین ورکر تھے دو ہزار انیس میں جو ابھی مارس دو ہزار اکیس تک گھٹ کے مہتر بتاتوں پانچ لاکھ سترہ ہزار کے قریب بچے ہیں اب آپ دیکھ لو آدھے سے زیادہ انڈین ورکر اومان سے نکل چکے ہیں جن کو نکال دیا گیا ہے کمپنیوں کی طرف سے یا پھر جو چھوٹی آئیتیں واپس نہیں جا چکے ہیں آپ سب کو بتائیے تو ابھی یہ نہیں کہ انڈین لوگ ہی نکلے ہیں اس میں پاکستانی بھی نکلے ہیں بنگلہ دیسی بھی نکلے ہیں پاکستانی بھی کوب ہے بھائی ابھی بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ بنگلہ دیسی لوگ ہیں وہاں پہ بنگلہ دیسی سب سے زیادہ لوگ ہیں پاکستان کے تو ماتر پونی دو لاکھ اکری بھی ورکر ہیں باکستان کے سب سے زیادہ ورکر ہیں کیونکہ بنگلہ دیسی کا ریجن کیا ہے کوئیت میں بہن کر کے رکھا ہے ان کو سعودی عربیہ میں بھی اتنے نہیں ہیں دو بے میں بھی آپ کو پتا ہے بہن کر کے رکھا ہے تو اس اکر میں وہ لوگ اومان بھیلین میں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ملیشیا میں سب سے زیادہ ابھی ان کو وہاں پر بھی بہن کر کے رکھا تھا تھوڑے دائن پہلے تو یہ سب آگڑے نکل کے آئے تو یہ اومان کی استطیق نہیں ہے یہ ہر اس گلپ ڈرنٹیز میں ہے ہاں آپ جاؤ گے تو دیکھو گے تو سب جگہ یہ استطیق ہے جہاں لاکھوں میں برکر ہوتے تھے وہ بہت کم رہ گئے ہیں کوویڈ کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے بس یہ اپڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کریں میٹینے کے سوڈیو میں چیزاں کرک ساتھ جے ہی چیزاں